اس چھوٹی سے بارش ہی شہر کرنل اور زہرہ پور کی عوام کو بہت تکلیف ہو رہی ہے وہ بہت پریشان ہے ابھی تو آنے والے دنوں میں بہت ساری بڑی بڑی بارشیں اور توفانوں کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑے گا ان کی سننے والا اور نہ ہی انہیں پرسانے حال دینے والا ہے سیاہ سے مدے پر ہی یہ مسئلہ گرمہ گرم رہتا ہے ابھی تو شاید الیکشن کی گرمی بھی نہیں ہے اسی لیے یہ مسئلہ ابھی گرمہ گرم نہیں ہے آخر عوام کیوں پریشان ہے دہ پی ٹیمز اس کی وجہ آپ کو بتائے گا شہر کرنل سے لے کر زہرہ پور ونکایا پلی ہوجنگ کالنی گنش نگر نندیال چیک پوسٹ اور دیگر مقامات پر کے درمیان ایک ندی ہے جس کا نام ہندری ندی ہے جس پر ایک بریج ہے جس کا نام ہے زہرہ پور کے بریج عوام کی سہولت کے لیے گوجشتہ کئی سال پہلے اس بریج کی تعمیر ہوئی تھی تاکہ عوام کو آنے جانے میں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو مگر چھوٹی سی بارش اور ندی کے بعد سے یہ بریج بھی ڈوبنے لگ جس سے عوام کو آنے جانے میں بہت ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اسی مسئلے کو مدے نظر رکھتے ہوئے گوجشتہ ٹی ڈی پی حکومت نے اس بریج کی خد کو بڑھا کر ایک نئی بریج کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور کام بھی شروع کر دیا تھا مگر درمیان میں دو ہزار ونیس ایلیکشن کوڑ کی وجہ سے یہ تعمیری کام درمیان میں ہی روک دیا گیا تھا اسے دو ہزار ونیس ایلیکشن کی کوڑ کے بعد پھر اسے شروع کریں آندرہ پردیش میں وی ایس ایر کانگریس کی نئی حکومت آئی آ کر بھی ایک سال ختم ہو گیا مگر حکومت اور ایم پی ایم میلے اور زلہ انتظامیہ کو شاید اس بریج کی تعمیری کا کام یاد نہیں ہے اس لیے عوام حکومت سے چیف منیشٹر ایم پی ایم میلے اور زلہ انتظامیہ سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ زلد زلد اس نئی بریج کا کام انجام دے تاکہ عوام کو آنے جانے میں کسی طرح کی دشواریاں پیدا نہ ہو تاکہ عوام کو آنے جانے میں کسی طرح کی دشواریاں پیدا نہ ہو 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 دی چیز تندر کا میرو کولمپور کے لوگ اور دوسرے یہاں پر چھتے ہیں آنے یا جانے والے لوگ ہیں یہاں پر ان کو آنے جانے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے یہ بریچ زیادہ ہو جاتی ہے یہ بریچ کا بانی زیادہ ہو کر بریچ پوری بن ہو جاتی اور یہاں پر جو نہیں بریچ بن رہی ہے یہ بریچ کا کاکہ دیا ہے ہم یہ نہیں سوئے ہم کو یہ بہتنا نہیں ہے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ موجودہ حکومت اور ہمارے کرنول کے جو جو اے ملے یمپیس ہے ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس پر ایکشن میں جل سے جل کام انجام دیں اور آپ اس کو جل سے جل کام انجام دیں گے تو یہاں پر سکون کے ساتھ لوگ آنے جانے میں اگلت ہوگی اور آپ کو ملے ہوگی میں منٹ ہے وہی اثر پانکنگ ہے میں ان سے اپیل کرتا ہوں ہمارے سی ایم صاحب سے اس کو پر ایکشن میں کرتا ہوں ہمارے سا ہے اسلام علیکم